اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین مجھے کچھ نصیحت فرمائیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھو مالداروں سے محض رضا الہی کی خاطر اور غریبوں سے توازوں سے ملنا بہت اچھی چیز ہے اب اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں پھر آگے جاتا ہوں دوسری نصیحت کی طرف یعنی کہ مالداروں سے اگر تم ملو تو کسی دنیاوی غرص کے تحت نہ ملو کہ میں مالداروں میں اٹھوں گا بیٹھوں گا تو کل مشکل وقت پڑے گا تو یہ میری مدد کریں گے یا لوگ کہیں گے کہ یار ان کے تو بڑے کنیکشنز ہیں بڑے کانٹیکٹس ہیں کسی دنیاوی غرص سے نہ ملو اللہ کی رضا کے لیے ملو کہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھو تو ٹھیک ہے مالداروں سے بھی ملتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اس پہ تمہارے نفس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے یہ بہت بڑی نفس کی تربیت ہے اور ساتھ ساتھ مالداروں کو سنگل آؤٹ نہ کرو کیونکہ اگر تو تم ایک ایسے شخص ہو جس سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رویے کے وجہ سے مالدار تمہارے فیض سے محروم رہ جائے اور ان کے پاس راہے حق تک آنے کیا کوئی راستہ نہ بچے کہ اللہ والے اگر سارے کے سارے مالداروں سے کترانے شروع ہو جائیں تو انہیں کہاں سے فیض ملے گا پھر انہیں کہاں سے دین کی تعلیم ملے گی ان سے ملو اللہ کے لیے ان سے دنیاوی غرص کے تحت نہ ملو اور غریبوں سے ملو سو تو توازو سے کہ کہیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کی غربت کی وجہ سے تم ان سے کترانے ہو یا کم مل رہے ہو تو ان کے ساتھ بھی توازو اختیار کرو کہ انہیں برا فیل نہ ہو تو کہتے ہیں حضرت ابو یزید تیفور بستامی کہ میں نے عرض کیا اور کوئی نصیحت تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر نصیحت یہ ہے کہ فقراء کا اغنیہ پر اعتماد کرنا یعنی فقیروں کا وہ لوگ جو صاحب مال ہیں ان پر اعتماد کرنا کہ بھئی ایسا نہ ہونا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر دونوں جو ہے سوسائٹی کے یہ بہت ایکسٹریمز ہوتے ہیں فقیر اور غنی لوگ پیسے والے رچ پیپل اگر فقیروں کا پیسے والوں پر سے اعتبار اور اعتماد اٹھ جائے تو آوہ بگڑ جائے گا معاشرے کا آوہ بگڑ جائے گا تو امیروں کو چاہیے کہ اپنا اعتماد بحال رکھیں اور غریبوں کو چاہیے کہ اعتماد کریں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا معاملہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے ایک دوسرے پر ٹرسٹ پر قائم ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دغابازیاں نہ کریں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں تو آپس کا معاملہ برقرار رہتا ہے تو کہتے ہیں میں نے ارس کیا کہ اور کوئی نصیحت فرمائیے تو فرمایا یہ دیکھو تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مٹھی کھول دی جس میں سنہرے پانی سے یہ لکھا ہوا تھا کہ مردہ تھا زندہ ہو گیا قد کنت میتن فسرت حیہ اور پھر جلد مردہ ہو جائے گا وعن قلیل تکون میتا فابنا بی دار البقاء میتا تو پھر دار البقاء میں یعنی ہمیشہ رہنے والے جو دار ہے یعنی آخرت وہاں اپنا گھر بنا وحدم بی دار الفنائی بیتا اور یہ دار فنا جو ہے یعنی دنیا جو ہے یہاں پہ اپنے گھر کو ڈھا دے یعنی دنیا میں اپنی جنت بنانے کی کوشش میں نہ لگے رہو دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہارا مختصر قیام ہے پھر آگے کو جانا ہے پھر برزخ ہے پھر قیامت ہے اور پھر جنت ہے تو اپنی نظر وہاں رکھو دار الخلود پر دار البقاء پر اسے ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اس واقعے کو اور پھر شرح السدور میں پیج 126 پر بھی یہ واقعہ آتا ہے بہت خوبصورت واقعہ ہے یعنی اس میں ایک ایک جملے کو میں نے تو بڑا آپ کے سامنے تھوڑا سا کھولا ہے اسے اس پر تو ایسا ہے کہ پورا درس دیا جا سکتا ہے کہ ایک ایک جملہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو ایک ایک جملہ جو ہے وہ سمندر برابر اس میں علم ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا بہت آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کیا ہے اس سے بھی ہم سب کو مشعل راہ بھی ملے گی اور اپنے اپنے طریقہ کار کو صدھارنے کا راستہ بھی ملے گا اور یہی مقصد ہے کہ برزخ والے خواب میں آ کر ہمیں جو کچھ کبھی بتا دیتے ہیں تو وہ جو حال دیکھ چکے ہیں اس حال پر ہمیں متنبع کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں وارن کرتے ہیں تاکہ ہم ابھی اس حال میں پہنچنے سے پہلے ہمیں ایمان میں قائم رکھے اور ہمیں ایمان کے پر ہی خاتمہ عطا فرمائے اور کلمہ نصید فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری